امام فرما کے سب سے بڑی وحشت اور تنہائی الغجب خود پسندی ہے سب سے بڑی تنہائی خود پسندی مجھے پسند نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں یہ پسند نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں یہ پسند نہیں ہے جب انسان کو اپنے علاوہ کوئی اچھا نہ لگے تو اس سے بڑی تنہائی کا شکار اور کون ہوگا اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک میار بتایا امام فرماتے ہیں جو تم سے بزرگ ہے اس کا بھی احترام کرو جو تم سے کم سن ہے اس کا بھی احترام کرو جو تمہارے برابر کا ہم سن ہے اس کا بھی احترام کرو پوچھا کہے مولا یہ تین افراد معاشرے میں لوگ ہوں گے یا مجھ سے بڑے ہوں گے عمر میں یا مجھ سے چھوٹے ہوں گے یا میرے برابر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور تو انوان نہیں بن سکتا یا برابر کی ہوں گے یا بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے امام نے تین افراد کیا پوچھا مولا سے کہ مولا یہ بڑوں کا احترام تو ایک خد تک سمجھنے آتا ہے پھر بھی اب بتا دیجئے فرما اس لیے کہ ان کو تم سے زیادہ خدا کی عبادت کا موقع آتا ہوا تمہاری سن بلوغت تھے پانچ سال مثلا چودہ اور پانچ انیس تم ابھی نائنٹی ایئرس میں ہو یا بیس سال کے ہو پانچ سال تمہیں ملے ہیں وہ پچیس سال کے ہو ان کو عبادت خدا میں سن بلوغت سے تقریباً دس سال مل گئے تو اس لیے اپنے سے بزرگ کا احترام کرو کہ اقاعت خدا میں ان کو تم سے زیادہ موقع آتا ہو چکے ہیں کہتا ہے مولا یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے دیکھیں جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کا بھی احترام کریں ارشاد فرمایا ہاں اس لیے کہ تم سے جو کم سے ان کو گناہ کے موقع کم عطا ہوئے انداز بالکل بدل گیا سلوات پڑے محمد و آل محمد میرے نام ایامہ لکھے جا رہے ہیں جب سے آقل اور بالغ ہوا چودہ سال سے بیس سال کا ہو گیا چھ سال ہو گئے یہ ابھی پندہ سال کے ہیں ان کو ایک سال ہوا ہے تو مجھے چھ سال مجھ چکے ہیں نام آئے آمال کھلے ہوئے اس کے ایک سال مکمل ہوئے امام فرماتے ہیں اس کے گناہ کم لکھے گئے تمہارے مقابلے پر اس لیے بھی اس کا احترام کرو بادلے ناخواستہ کہتے ہیں مولا چلیں اچھا آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں جو ہم سے نہیں اس کا احترام بھی کرنا جی ان کا بھی احترام کرنا ہے وہ کیسے مولا یہ تو ہمارے ساتھ کے کھیلے ہوئے لوگ ہیں امام فرماتے ہیں تمہیں اپنے گناہوں پر یقین ہے ان کے گناہوں پر صرف گمان ہو سکتا ہے تو یہ سوچ کر اپنے ہم سن کا بھی احترام کرو کہ تمہارے گناہ تمہارے نزدیک یقین ہیں کہ تم نے کیے ہیں اور اس کے گناہوں پر ابھی ایک پردہ ہے کہ گمان ہے ستین مرحل مکمل ہوئے آہ 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 آہ